اسلام علیکم ناظرین ماں ہوں آپ کا مذہبہ نافذ حبوبکر اور آپ دیکھنے ہیں ایس ایس انسانی چینل ناظرین آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں اکرال الحسن صاحب کے ایشو بات یہ کیسے ہوا کیوں ہوا یہ سب جانے کے لیے سب سے پہلے میرے چانل سبسکراب کرتے ہیں بلائے کے لئے کرتے ہیں تاکہ ایسی تمام ویڈیوز آپ تک پہنٹے رہے ہیں اس حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ کیوں ایشو کھڑا ہوا اتنا کیوں مار پڑی یہ مسئلہ یہ تھا کہ آئی بی کے افیسر کے رہشتوہ لینے کا مسئلہ تھا کیونکہ آپ کو بتائیں کہ کتنے برسوں سے کافی برسوں سے جو اکرال حسن صاحب ہیں وہ ایسے خطرنا کام کرتے ہیں تو یہ کیسے ہوا کیوں ہوا میں آپ کو تفصیلاً اگئی کر دیتا ہوں جب آپ کے سناسی کٹ کے نام غلط ہو جاتا ہے یا ولدیت غلط ہو جاتی ہے یا عمر کا ایج کا مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ نادرک کے پاس جاتے ہیں برہ میربانی یہ میرا مسئلہ حل کر دیں وہ کہتے ہیں کہ آئی بی کے افیسر سے ویریفکیشن کرا گیا ہے ویریفکیشن کیا ہوتی ہے وہ ویریفکیشن کر دے گا کہ واقعی اس کا نام غلط لکھا گیا ہے یا اس کے عمر غلط ہے تو آپ اس کو درست کر دیں تو پھر جا کے آپ کے ایڈی کارڈ درست ہوگا تو اس حوالے سے ایک خاندان کا یہی ایشو تھا انہوں نے ایبی کے افیسر سے بات کی وہ ان سے ریشوت مانگ رہا تھا اور انہوں نے سرام کی ٹیم کو بتایا کہ ایبی کے افیسر آہ ریشوت مانگ رہا ہے تو ان کا خیال یہی تھا کہ یہ ان کو بے نکاب کرتے ہیں کہ تو اس کا بے نکاب ہونا ضروری ہے پاکستان کے لئے کیونکہ ریشوت ایک حرام ہے ناجائز ہے تو انہوں نے سرام کی ٹیم کو بتایا اور اقرال الحسن صاحب ان کے پوری ٹیم جو ہے ان کے پاس پہنچ گئی وہاں پر کیمری لگایا خفیہ ان کے آفیس کے بار تو جیسے ہی اس افیسر نے اپنے آفیس کے بار کھڑے ہو کر رشوت لی سب ریکوڈ ہو گیا ان کے پاس ثبوت ہو گیا تو اکران حسن صاحب کے پاس ثبوت جنا تو یہ ایک بندے کے لیے خوف نہ گئے کیونکہ جس کا ثبوت ہو تو ان کو چھوڑتے نہیں ہے تو وہ ثبوت لے کر ان کے پاس جگہ ہے کہ آپ نے رشوت کیوں لی ان کے سوال پر ان کے پاس جواب نہیں تھا اس سوال کا کیونکہ ویڈیو تو موجود تھی ریکوڈ تھا سب کچھ ثبوت لے کر جاتے ہیں آپ کو بتا ہے اکران حسن صاحب کا تو اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے ان ان کی سب ٹیم کو ایک روم میں بند کر دیا اور کافی تشدد کیا کافی زخمی حالت میں بھی پہے گئے وہاں پر اور مین بات کیا کہ اس کے کپڑے اتار کر ان کو کرنٹ لگایا گیا یہ کرنٹ کیوں لگایا گیا اچھا اس کے بعد یہ کرنٹ لگا کر اس کی ویڈیو بنا لی کہ اگر تم نے بار لوگوں کو جا کے بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا یا یہ بتاؤ کیا ہے انہوں نے آئی بی والوں نے تو ہم تمہاری ویڈیو ویرل کر دیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ ویرل کریں ہمیں تو اس سے فیدہ ہوگا کہ کون کو پتہ چلے کہ آپ بے نکاب ہو رہے ہیں آپ کا اصل چہرہ کیا ہے تو یہاں پر آئی بی والے دینے کے لینے پڑ گئے اس کے بعد یہ معاملہ آپ آئی کوڈ میں ہے تو یہ تھا اقرار حسن صاحب کا موقف تو اب موقف جو ہے وہ پیش کریں گے آئی بی والے آئی بی ایک بہت بڑا ادارہ ہے تو جہاں ویریفیکشن ہوتی ہے انسان کے جو مسٹیک ہوتی ہے آہ نادرہ کی یا جزائد وغیرہ ایشو ہوتا ہے نا وہاں پر ویریفیکشن ہوتی ہے تو وہ اب اپنا موقف پیش کریں گے موقف کو ایک سیڈ پر رکھ کے اگر ان کا موقف آتا ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا آپ روپکنڈا بنا کر آئے میرے پاس میں کوئی ثبوت نہیں تھا اس کے باوجود بھی سوال یہ بنتا ہے کہ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ غیر قانونی تھا ایک سرکاری ملازم ہو کر غیر قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں کیا خیال ہے اور اس کے بعد ان کو تشدد نہیں کرنے چاہیے تھا اگر پرپکنڈا تھا تو قانونی راستے ہیں عدلہ کے پاس جاتے ہیں پولیس کے پاس کمپلین لکھواتے ہیں ان کو پکڑواتے ہیں ویریفیکشن کرواتے ہیں تب جا کے بات بنتی تھی انہوں نے خود قانون کو ہاتھ میں لیا تشدد کیا ان پر تو میرے خیال میں ان کو سزا ملنی چاہیے ای بی کے افیسر کو اور ان کی جو ٹیم ہے ان کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ کافی جو معاملات ہیں اقرال الحسن صاحب کے سچے ہوتے ہیں کافی بڑے بڑے مگر مچھوں کو انہوں نے بے نکاب کیا پاکستان میں بہت بڑے رول ہیں ان کا اور یہ بعض صحافی ہوتے ہیں جو بغیر گورنمنٹ تنخواہ کے یہ کام کرتے ہیں یہ صرف پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور پاکستان کے عمام کے لیے کام کرتے ہیں تو پولیس ان کو سپورٹ کریں یہ تشدد کرنا کرنٹ لگانا یہ ایک جہالانہ رویہ اکٹیار کیا انہوں نے تو فواہ چودری صاحب کا بھی ٹویٹ آیا ہے کہ ان کو سزا ملے گی ضرور ملنی چاہیے ہمارا بھی یہی مقوف ہے اور اکرال حسن صاحب کا جو ٹویٹ آب تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سمان بھی نہیں دیا انہوں نے ابھی تک ان کے جو کیمرہ تھا میک تھا جو سمان ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے سب انہوں نے آئی بی والوں نے لے لیا ہے تو حکومت سے حبیل ہے کہ اکرال حسن صاحب کو ضرور انصاف ملا جائے بہت بشیر کیا اور پھر ملتے نیکس ونیو میں تب تک دیکھتے ہیں ایس ایس ای انسانی چینل کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باخبر رہ سکتے ہیں شکریہ